اسلام علیکم کلاس سٹوڈینٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر فرس کا نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے ٹاپک کا نیم ہے سیونگ فنکشن سیونگ فنکشن یعنی تفاول بچت قومی آندنی کا وہ حصہ جو ضروریاتی زندگی پر خرچ ہونے سے بچ جائے بچت کہلاتا ہے سیونگ فنکشن یعنی سیونگ فنکشن سیونگ دیپینڈس اپون دی لیول آف انکم ایز انکم رائزیز سیونگ آلسو انکریز سٹوڈینٹس جو بچت ہوتی ہے وہ آندنی کا تکسیری تفاول ہوتی ہے بچت آندنی کا تکسیری تفاول ہوتی ہے آندنی بڑھنے سے بچتیں زیادہ اور آندنی کے کم ہونے سے بچتیں کم ہو جاتی ہیں یعنی جب ہماری انکم انکریز ہوتی ہے تو ہماری سیونگ انکریز ہو جاتی ہے اور آندنی کے کم ہونے سے ہماری سیونگ بھی کم ہو جاتی ہے Saving is the function of income. S is equal to function of income. Saving کو ہم students S سے show کرتے ہیں and income کو ہم students Y سے show کرتے ہیں. Next ہمارے پاس concepts ہیں saving of function کے two concepts ہیں ہمارے پاس. First ہمارے پاس average propensity to save APS. Next ہمارے پاس marginal propensity to save MPS. Average propensity to save جس کو ہم اردو میں students post میلانے بجت کہتے ہیں. The ratio of saving to any particular level of income in a specific time period. The ratio of saving to any particular level of income in a specific time period. آندنی کی کسی مقصود ستہ پر بچات اور آندنی کے درمیان جو ریشو جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو ہم اوس میلانے بچت کہا کہتے ہیں. Students again repeat کرتی ہوں آندنی کی کسی مقصود ستہ پر بچت اور آندنی کے درمیان جو ریشو جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو اوس میلانے بچت کہا جاتا ہے. فارمولے ہمارے پاس APS is equal to S over Y یعنی saving over income جس کو اردو میں اوس ہم کہتے ہیں اوس میلانے بچت is equal to بچت اور آندنی. example ہے ہمارے پاس students if the monthly income of an individual is روپیس 1000 and his saving is روپیس 200 APS will be APS is equal to 200 over 1000 آنس جو ہمارے پاس 0.2 اگر ایک شخص کی آندنی 1000 روپے ہو اور اس کی جو saving ہے وہ 200 ہو یعنی 200 ہو آندنی کتنی ہو 1000 اور جو saving ہے وہ ہمارے پاس 200 یعنی 200 تو ہم لوگ students saving کو جب ہم لوگ income پر divide کرتے ہیں تو ہمارا آنس آتا ہے وہ ہے 0.2. saving جو ہماری 200 ہے اور income ہماری کتنی ہے students 1000 یعنی ایک ہزار جب 200 کو ہم ایک ہزار پر تقسیم کریں گے divide کریں گے students تو ہمارے پاس جو آنس آئے گا 0.2 آئے گا next ہے ہمارے پاس marginal propensity to save جس کو students ہم اردو میں مختتی میلانے بچت کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں students بچت آندنی کا تقصیلی تفاعل ہوتی ہے کہ آندنی کے کم ہونے سے ہماری جو بچتیں ہوتی ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور آندنی کے زیادہ ہونے سے ہماری بچتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اسی طرح آندنی میں تبدیلی اور بچت میں تبدیلی کی باہمی نسبت کو مختتی میلانے بچت کہتے ہیں آندنی میں تبدیلی اور بچت میں تبدیلی کی باہمی ریشو کو یعنی باہمی نسبت کو مختتی میلانے بچت کہا جاتا ہے فارمولہ ہمارے پاس mps is equal to change in saving changing income changing saving changing income mps is equal to change s over change y change s shows a change in saving and change y means a change in income next example mrpa students if the income of the individual increase from rupees thousand to rupees 1500 and his saving rises from rupees 200 to 300 200 to 300 اگر ایک شخص کی آندنی ایک ہزار روپے سے بڑھ کر 1500 روپے ہو جاتی ہے اور اس کی بچت 200 روپے سے بڑھ کر 300 روپے ہو جاتی ہے آندنی جو ہے وہ ایک ہزار روپے سے بڑھ کر 1500 اور جو saving ہے جو بچت ہے 200 سے 300 روپے بڑھ جاتی ہے so mps is equal to change s over change y mps is equal to 300 minus 200 over 1500 hundred minus thousand 100 over 15 thousand 15 hundred جو آندس ہے ہمارے پاس 0.2 ایک ہزار روپے سے بڑھ کر ہماری آندنی کتنی ہوئی تھی 1500 دو سو روپے سے بڑھ کر 300 روپے ہماری saving ہوئی تھی so students ہم 300 کو جب 200 سے minus کریں گے تو جو ہمارے پاس آندس کتنا آئے گا 100 یعنی ایک سو اور جو 1500 سے یعنی 1500 سے minus ہم 1000 کریں گے تو ہمارے پاس آندس آئے گا 500 100 کو جب ہم 500 پر تقسیم کریں گے divide کریں گے students تو ہمارے پاس آندس آئے گا 0.2 کتنا آندس آئے گا students ہمارے پاس 0.2 change s کو change y سے کیا تو ہم نے 300 سے 200 آندس آیا ہمارے پاس sorry 100 یعنی ایک سو اور 1500 کو جب ہم minus 1000 سے کیا students ہمارے پاس 500 آیا 100 کو جب 500 پر divide کیا تو students ہمارے پاس 0.2 آیا aps average propensity to save کا بھی آنس students ہمارے پاس 0.2 آیا تھا اور mps کا بھی ہمارے پاس آنس 0.2 آیا ہے دونوں کے آنس ہمارے پاس سیم آیا ہے students aps کا بھی اور mps کا بھی next انشاءاللہ ہم لوگ lecture میں equilibrium of national income کو discuss کریں گے students آج ہم لوگ انہیں saving function کو discuss کیا تھا thank you class nee ڈیو وڈیو ڈیو ڌیو ڈیو ڑھ